کراچی میں رینجرز کے ہاتھوں مارے جانے والے ساتھ میں سے پانچ دہشت گردوں کی شراخت ہو گئی ترجمات رینجرز کے مطابق دہشت گردوں کا تعلق لشکر جھنبی سے تھا عمر حیات افکاری دوہزار دس میں محرم کے جلوسوں کراچی اے پورٹ اور بیران اے بیس پر حملوں میں ملوث تھا فاک فوج کا ٹانک میں انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کمانڈر زمان ورف طوفان سمیت چار دہشت گرد مارے گئے آئی اس پی آر کے انطابق چار دہشت گردوں کا تعلق اسمت اللہ شاہین بیٹنی گروپ سے ہے کراچی کے نالے موت کے کونے بن گئے نیو کراچی انڈسٹریل ایریا میں بچی نالے میں گر گئی پانچ گھنٹے گزر گئے کوئی امدادی ٹیم نہ پہنچ سکی مکین اپنی مددات کے تحت بچی کی تلاش میں مصروف پانی کے دباؤ اور اندھیرے کے باعث شدید مشکلات کا سامنا کراچی اور انگی ٹاؤن میں حالات بدستور کرشیدہ فارنگ سے جامحق اسخر امام کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ادھر پولیس نے مقتول کے گرفتار بھتیجے زہیب کو رہا کر دیا وزیراعلا نے واقعی تحتکات کے لیے افسر مقرر کر دیا رضا حارون کہتے ہیں اور انگی ٹاؤن کے مکینوں کے مطالبات بسلیم کیے جائیں لاہور کے سرویسز اسپتال میں ینگ ڈاکٹرز کی گرفتاری کے لیے چھاپا ڈاکٹروں نے اہلکاروں اور گاڑی کو بند کر دیا اسپتال کی امرجنسی میں ہڑتار ہم نہیں جریں گے نہیں جھکیں گے پی سی بی کا دیشت گردوں کو دو ٹوک جواب پاکستان سپر لیگ کا فائنل لاہور میں کرانے کا اعلان سی ٹی بجے گی سٹیٹ سجے گا پانچ مارچ کو کذافی سٹیڈیم میں ہوگی چھککو آٹھ چوکو کی برسات برنجم مکلم، روی بھپارہ، جرن سیمی نے حامی بھڑ لی سنگا کارا، کرس کیل اور محیلہ جے وردنے کی جانب سے تحفظات کا اظہار یہ اصل کا فائنل لاہور میں ہونے پر شو بس سوابستہ شخصیات بھی خوش کراچی کے شہریوں میں بھی خوشی کی لہر دوڑ گئی پرکٹ شاکین نے اگلا فائنل شہر قائد میں کرانے کا مطالبہ کر دیا سیکیورٹی میں کوئی قصر باقی نہ رہے سیکیورٹی اداروں نے پی ایس ایل فائنل کو فوڈ پروف بنانے کے لیے سر جوڑ لیے آرمی چیف پہلے ہی سیکیورٹی میں تابن کا اعلان کر چکے رانہ سنہ اللہ کہتے ہیں تیاری کر لی دہشت گردوں کا ناپاک وجود مٹانے کی تیاریاں مکمل پاک افغان سرحت پر بھاری توپ کانا اور اسلحہ پہنچا دیا گیا دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے لیے نیٹو کے ساتھ میکنزم تھے آرمی چیف کہتے ہیں پاک افغان سرحت پر اضافی سیکیورٹی اقدامات کا مقصد بنامہ کا ہنگامہ آج پھر سے شروع ہوگا سپریم پوچ کے لارچر بنچ نے چیئرمن نیب اور ایف بی آر حکام کو طلب کر رکھا ہے سراشی کے سکول نے غبارہ پھٹنے سے بچہ زخمی ہونے کا معاملہ متاثرہ بچے کے والد دے سکول انتظامیہ کے خلاف مقدمہ درش کرا دیا اسلامباد یونائیٹڈ کا لاہور قلندرز کو ایک سو چھالیس رنز کا حدف شادہ اب خان کی جارہانہ بیٹھنو چوبیس گنوں پر بیالیس رنز کی شاندار اننگس تراشی آمیر یامین نے سترہ رنز دے کر تین کھلاریوں کو آؤٹ کیا بھارتی ریاست اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ اکلیش یادف نے وزیر اعظم نرندر موڈی کو گدھا قرار دے دیا موڈی کی حماد کرنے پر بھارتی سیاستدان کی والی ووڈ سپر سار امیتاب رچن پر بھی تنکی امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری لندن میں بھی عبام سڑکوں پر نکل آئے ٹرم کے کتلے اٹھا کر نارے بازی کی گئے موسیقی